مرزا فرط اللہ بیگ مرزا فرط اللہ بیگ مرزا فرط اللہ بیگ کا انداز بیان جو تھا سادہ اور پورتکالف تھا وہ بڑے بڑے شکفتہ انداز میں دلی کے خاص بیان زبان لکھتے تھے ان کے اسلوب میں تسنہ اور بناوٹ نام کو نہیں تھی مزام چاشنی تھی ان کی تحریر میں خاص لطف ہوتا تھا رشید احمد صدیقی نے ان کے مطالع کہا کہ فرط کے اسلوب کی نمائیہ خوبی فکروں کا اختصار ہے وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے روان دوان عبارت کا جادو جگاتے ہیں فرط کے تحریروں میں اسلوب کی یقصانیت موجزے کی حد تک قائم لیتی ہے وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی میں انجام تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد مرزا فرط اللہ بیگ نے جو ابتدا میں لکھنا شروع کیا وہ علم نشرا کے نام سے لکھنا شروع کیا پھر بابا اردو مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان ان دو لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے اپنے نام سے لکھنا شروع کیا ان کی جو تصانیف ہیں ان میں نظیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور دیلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے مضامین کی بھی جو مجموعہ ہے وہ مضامین فرحد کے نام سے موجود ہے جس میں کہ ان کے تمام مضامین اکٹے کر کے شائع ہوئے ہیں مقادر اور کرام شائعر ہیں اس طرح ان کی شائعری کا مجموعہ بھی موجود ہے میری شائعری کے نام سے تو یہ مرزا فرحد علیہ بیگ کی جو کاوشیں ہیں اور تصانیف ہیں اور زندگی اس کے مطلق مختصر تعرف آپ کو دیا گیا ہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی